الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّالِحَاتِ وہ مومن جو اچھے اچھے عمل کرتے ہیں عمالِ صالحہ وہ ہوتے ہیں جو عمل سنتِ نبوی کے مطابق ہوں وہ عمالِ صالحہ ہوتے ہیں نبی پاک کی سنت کے مطابق جو عمل کیا جائے تو عملِ صالحہ ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ عمالِ صالحہ بھی ضروری اس لیے تو اس کو ذکر کیا صرف ایمان ہوتا تو اللہ اس کو نہ ذکر کرتے صرف مومنین کا ذکر کرتے لیکن اللہ نے فرمایا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّالِحَاتِ ان مومنوں کو خوشخبری سنائے جو مومن اچھے اچھے عمل کرتے ہیں قرآن نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ساتھ اس کا ذکر کیا وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ سورة کاف کے آخر میں اللہ کہیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوُ سَنُزُلَا پہلے پارے کے تیسرے رکو میں کہا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ الْحُمْ جَنَّاتٍ تو جہاں ایمان کا ذکر ہوتا ہے وہاں آمالِ صالحہ کا ذکر ہوتا ہے یہ صحیح ہے کہ ایمان نجات کے لیے لازمی ہے جو مومن ہوگا وہ نجات پائے گا لیکن اگر اس کے آمال اچھے نہیں ہیں تو اسے سزا بھکت نہیں ہوگی وہ کچھ دنوں کے لیے ہو کچھ مہینوں کے لیے ہو کچھ سالوں کے لیے ہو کچھ گھنٹوں کے لیے ہو تو کیا ہم ایک دو منٹ کے لیے بھی جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں یہ ایمان پھر ہمیں لے آئے گا جنت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مکمل جو نجات ہے پہلے مرحلے میں اس میں ایمان کے ساتھ آمالِ صالحہ بھی کیا ہیں ضروری ہے ایمان بھی ہو اور آمالِ صالحہ وہ ہے نا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ حدیثیں آتی ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں تو لوگ اس کو بڑا پڑھتے ہیں اور گناہوں پہ دلیر ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ میں نے کہا یہاں تو محمد الرسول اللہ بھی نہیں ہے پھر یہاں تو صرف من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تو پھر اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ علی آزو باللہ علی آزو باللہ بندہ محمد الرسول اللہ نہ پڑے پھر جنت میں چلا جائے گا پھر وہ مومن ٹھرائے جائے گا تو یہاں تو محمد الرسول اللہ کبھی ذکر نہیں ہے صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے تو کسی صحابی کے سامنے جب ذکر ہوا کہ ایمان جنت کی چابی ہے تو اس نے کہا کہ کوئی چابی ایسی دیکھی ہے جس میں دندانے نہ ہو اس نے کہا دندانے تو ہوتے ہیں اس نے کہا یہ آمالِ صالحہ اس کے دندانے ہی تو ہیں پھر کھلے گا جنت کا وہ کفل اور وہ تالہ تب کھلے گا تو ایمان کے ساتھ آمالِ صالحہ بھی کیا ہیں اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا حَسَنَا کہ بے شک ان کے لیے ہے عجر اچھا چاہا